دسویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقنلہ حدیث ہے بخاری میں 869 مسلم میں ٹریپل نائن اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا بیان یہ جناب اتنی کلیر کٹ حدیث ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پر مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون جانے گا آپ کی بیوی ہیں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا بیان ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام دیکھ لیتے جو میرے زمانے کی عورتوں نے ایجاد کی ہیں یہ سیدہ عائشہ کا زمانہ جو ہے وہ آج دس دسمبر دوہزار سولہ نہیں تھا سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فورٹی سیون ایئر زندہ رہی ہیں ففٹی ایٹ ہجری میں فوت ہوئی ہیں آپ کی وفات کے پچاس سال کے اندر کے زمانے کی وہ بات کر رہی ہیں یہ نہ سمجھئے کہ وہ آج کے زمانے کی بات ہے سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث بخاری ایٹ سکس نائن مسلم ٹیٹپل نائن مشکات میں عدیث نہیں ہے لیس لیہ میں نے مشکات کا نمبر نہیں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے ہیں امداغہ کریں عورت کو اجازت ہے مسجد میں جانے جس طرح کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا یہ ہے غامدی صاحب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب شیخ البانی رحمہ اللہ امام خمینی یہ ہے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے سے روک دیتے ہیں اور میرا بھی آج پائنٹ آف ہوئی ہے آج کل یہ جو نیٹ کا فتنہ اور تصویر کا فتنہ ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں جب تک ہنڈر پرسن کنفرمیشن نہ ہو عورتیں مسجد میں اتقاف کریں جا کے اوہ یار ان لوگوں کا کوئی اعتبار ہے ان لوگوں نے کیمرے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہوں مسجد کے اندر ساتھ ہی ملحقہ امام مسجدوں کے گھاروں ہوتے ہیں کیا پتہ جلتا ہے یہ وہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں وہ تصویریں بناتی رہیں روکوں کی عورتوں کی لہٰذا میں بالکل اجتہادن اس حوالے سے اس چیز کا قائل ہوں فقہ حنفی کے اس مسئلے کا کہ اس دور کے اندر عورتوں کو گھار میں ہی اتقاف کرنا چاہیے جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے یہ میرا پوائنٹ آویو ہے اتقاف کے حوالے سے عورتوں کے اور بڑے بڑے سکینڈل سامنے آتے ہیں یہ مطلب سکینڈل والا لیکچر نہیں ہے ورنہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے جس کو شوق ہو تو یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی چیزیں دیکھ لے کہ کس طرح طفان بتمیزی برپا کیا ہوا ہے اس کیمرے کے نیگٹیو استعمال لیں یہ تصویر کا جو فتنہ آج جس طریقے سے کھل کے سامنے آیا ہے تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اور جو اجازت بھی دی گئی عورتوں کو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1060 کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت مسجد میں جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے اندازہ کریں اور ایک اور مسلم کے طریق میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے وہ مسجد میں ہمارے ساتھ نماز نہ پڑے آکے خوشبو بھی نہیں لگا کے جا سکتی یہ کہتا ہے کہ چہرہ کھول کے جا سکتی مجھے بتائیں خوشبو زیادہ اٹریکٹیو ہے یا چہرہ خود سوچیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں میں بار بار وہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں یہ اس طرح تو پرٹیکولرلی ہے تو ان کی ہے امین احسن اسلائی صاحب اور غامدی صاحب کی تاکہ اس طبقے تک ہماری بات پہنچیں کہ مزاج کی آپ بات کرتے ہیں مزاج سمجھیں نا عورت مسجد میں خوشبو لگا کے نہ آئے اور اسی طریقے سے سنبی دعوت میں ایک حدیث ہے 1062 کا مشکات میں نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو لیکن گھر میں نماز پڑھنا ان کے لئے بہتر ہے اندازہ کریں اس بانے میں بھی یہ مسجد میں آنے کا جن کو شوق ہوتا ہے وہ سمجھیں کہ وہ افضلیت ہے عورت کی گھر میں نماز افضل ہے ایک ضعیف روایت بھی ہے شیخ البانیو سے حسن کہتے ہیں کہ عورت کی جو گھر کی نماز ہے وہ مسجد سے بہتر ہے اور جو گھر کے کمرے کی نماز ہے وہ سہن سے بہتر ہے اور کوٹری کی نماز جائے وہ کمرے سے بہتر ہے تو یہ سپورٹیو ہے اس حدیث کو الحمدللہ اب ذرا مزاج رسول کو آپ سمجھنے کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو نماز کا مسئلہ تھا اب ذرا صفحہ مروعہ کے حوالے سے بھی ذرا سنیں گیارویں حدیث موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے المصنف ابن عبی شہبہ دنیا میں صحابہ اکرام علیم ردوان کے آثار کا سب سے بڑا مجموعہ اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکے ہیں ہمارے پاس رکھا ہوئے المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چودہ ہزار چھ سو چھ سٹھ نمبر حدیث ہیں فورٹین تھاؤزن ٹرپل سکس ابن عمر کہتے ہیں کہ عورتوں کے لئے بلند آواز سے تلبیحہ نہیں ہے حج اور عمرے کے موقع پر حالانکہ ایک دفعہ بلند آواز سے لبائک اللہمہ لبائک کہنا ہوتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کہہ رہے ہیں یہ موقع فن عدیث ہے زیادہ صحابی کا قول موقع فن عدیث بن جاتی ہے ان کے لئے تلبیحہ نہیں ہے بلند آواز سے المصنف ابن عبی شہبہ میں بارہ ہزار نو سو باون اثر ہے مسند شافعی میں بھی موجود ہے بلکہ مسند شافعی میں تو اس میں باپ بنا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صفہ مروہ کی اور تواف کے درمیان رمل بھی نہیں کریں گی اور وہ صحیح میں بھی دوڑیں گی نہیں المصنف ابن عبی شہبہ بارہ ہزار نو سو باون مسند شافعی سنکبرہ لل بھئی حکیم ابن عمر کہتے ہیں صفہ و مروہ کی صحیح میں دوڑنا اور تواف میں رمل کرنا عورتوں کے لئے منع ہے سنت ہے لیکن مردوں کے لئے کیوں پردے گی برا سے دوڑیں گی تو ظاہر ہے ان کا سینہ جو ہے وہ چھلکے کا تو تواف میں رمل بھی نہیں کریں گی صفہ مروہ میں وہ جو دو گرین پٹیوں کے درمیان بھاگنا ہوتا ہے وہ نہیں بھاگیں گی الحمدللہ میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں عورتوں کے مسائل سے متعلق جو سیشن ہے نا اکثر چیزیں تو آج ویسے کور ہو گئی ہیں عورتوں کی امامت کا مسئلہ غامدی صاحب نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ عورتوں کی امامت ہے وہ بزرہ بتائیں نا سن ابی دعوت کے اندر جو حدیث موجود ہے عورتیں عورت کی امامت کر سکتی ہیں مردوں کی امامت کا ثبوت عورتوں کے حوالے سے کوئی ثابت نہیں یہ میں الگ سے انشاءاللہ تعالی ڈسکشن کروں گا اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابن شہبہ میں ابن عمر کا یہ بھی کال موجود ہے کہ عورتیں اذان بھی نہیں دے سکتی اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی یہ سارا مزاج رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے سیدھی سی بات ہے ان دل بھئی مانت ہے اگر کچھ نے گال نہیں مننی نہ بنو پائی جی عزیزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سمجھا دے کہ ماں باپ کو افتق مت کہو یہ تو نہیں مطلب گالی دے لو مار لو بھئی یہ مزاج ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے تو باقی چہرے کا بھی پردہ ہوگا باقی چیزوں کا بھی پردہ ہوگا اچھا لہذا اس سوالے سے مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی جو فیصلہ باد والے تھے انہوں نے ایک لیکچر کے دوران بلکہ کئی لیکچرز میں یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ جی عورتوں کا صفہ مروہ میں بھاگنا کو جو منع کیا گیا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور رمل میں ثابت نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یہ صرف اجماع اور تواتر سے ثابت ہے اور اس سے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عورتوں اور مرد کی نماز کے اوپر جو فرق ہے اس کے اوپر جو احادیث آئیں ہیں گرچے وہ ضعیف ہیں لیکن تواتر کی مجھ سے مان لی جائیں گی اور اس میں انہوں نے الزامی بات یہ کی تو مولانا اسحاق صاحب کے شاگردوں کو میں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا موقف غلط ہے میں نے احادیث پیش کر دی ہیں ابن عمر سے موقوفاً کہ صفہ مروہ کی صحیح بھی منع رمل بھی منع ازان بھی منع اقامت بھی منع اوچی عواز تلبیہ بھی منع یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے موقوفاً احادیث المصنف ابن عبی شہبہ میں سنوالکبرہ للبھائی حقیقے اندر موجود ہیں مسند شافی کے اندر موجود ہیں لہٰذا مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف بالکل غلط ہے باقی مرد و عورت کی نماز جو فرق کے حوالے سے میں اس کے بارے میں کوئی فائنل اپینین ابھی تک اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کروایا میرا موقف فیل وقت غامدی صاحب کے ساتھ ہے اور اہل حدیث کا بھی وہی موقف ہے اکثریت کا کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے بارال اس میں تحقیق کروں گا ہو سکتا ہے اس میں مجھے کوئی موقف اور بھی مل جائے اس لئے میں اپنی فائنل ورڈنگ اسی وقت ہی دوں گا انشاءاللہ جب میں اپنی تحقیق مکمل کروں گا